السلام علیکم آئیٹوی فیملی کیسے ہیں آپ سب میں بلکل ٹک ٹاک امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو میری طرف سے آپ سب کو بہت بہت ایت مبارک میں لیٹ ویش کر رہی ہوں لیکن میں نے سارے جوہنا وہ ویلوگ اپلوڈ نہیں کیے ریکارڈ کیے ہوئے تھے لیکن ایت کے دنوں میں اتنی مصروفیت رہی کہ جوہنا میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکی تو اب جوہنا میرے پاس ریکارڈڈ ہیں سارے ہی میں آہستہ آہستہ جوہنا وہ اپلوڈ کر دوں گی ساری ویڈیوز ہی تو آج جوہاں یہ آج کی ویڈیو ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے یوں ہی تو ہم آنا چونکہ کافی ٹائم سے ہم آوٹنگ پہ نہیں گئے کہیں باہر فیملی کے ساتھ تو کیونکہ گھر میں ہی مہمانوں کا آنا جانا رہتا تھا تو ہم جوہاں وہ کافی ٹائم ہو گیا ہم نہیں گئے تھے تو یوں ہی بس بیٹھے بیٹھے پلان بنا کے چلو جو آج کا جو ڈینر ہے وہ ہم باہر کرتے ہیں اور تھوڑی شاپنگ وغیرہ کریں گے گھوم پھر کے آتے ہیں تھوڑی آوٹنگ ہو جائے گی تو یہ شام کا ٹائم تھا اور مغرب کے بعد ہمارا پلان بنایا اور ہم جوہاں وہ نکل پڑے ہیں ایک لمبے روڈ پہ کیونکہ پاس کا جو ایریا یہاں پہ کچھ اتنا جوہاں وہ انٹرٹیننگ محول نہیں رہتا ہے کیونکہ ادھر جوہاں نہ کوئی پارک وغیرہ کوئی بڑا شاپنگ مال بھی نہیں ہے تو ہمیں جوہاں وہ ہماری ایک ہی جگہ رہ جاتی ہے ہماری جوہاں وہ لیل پر تو ہم پھر جی بس تیار شار ہو کے پوری فیملی جوہاں وہ نکل پڑے ہیں اور ابھی جوہاں ہم چکے راستے میں ہیں اور اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں میرے ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جوہاں وہ ٹائم پر مل سکے اور آپ جوہاں وہ میری ڈیلی بلوگنگ انجوائے کرسکے امید کرتی ہوں جی آپ کی جوہاں وہ عید بہت اچھی ہو گئی کیونکہ اب اس پار جوہاں وہ ویڈر بھی بہت اچھا ہو گیا تھا لانس ٹائم بھی بڑی عید پہ جوہاں وہ بارش ہو گئی تھی اور جوہاں یہ بارش سے تھوڑا یہ ہوتا ہے کہ موسم تھنڈا ہو جاتا ہے گرمی جوہاں وہ بہت لگ رہی ہوتی تو وہ جوہاں وہ تھوڑا بندے کو سکون مل جاتا ہے کچھ علاقوں میں تو جوہاں وہ بارش رحمت برسی ہے لیکن کچھ علاقوں میں جو وہ جیسے کراچی وغیرہ میں تو وہ ان کا بہت نقصان ہو رہا ہے تو اللہ ان کے لئے جوہاں وہ آسانی فرمائے اور اب جوہاں وہ ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں میں نے بہت جوہاں وہ شارٹ شارٹ جوہاں بس کلپس ایڈ کی ہیں بہت کوئی پراپر ویلوگ نہیں بنایا تھا تو اس لئے ہم یہاں پر فورن سے پہنچ چکے ہیں ڈیسائیڈ کر رہے تھے کہ کہاں جائیں کہاں جوہاں وہ کھانا پسند کریں گے کیونکہ دیسی فوڈ تو عید کے دنوں سے چلی رہا تھا سارا یہ مٹرن شٹرن یہی چیزیں چل رہی تھی تو ہمارا کچھ فاس فوڈ کھانے کا جوہاں وہ پلان تھا اور یہاں یہ سٹون آف کی برانچ ہے ادھر لیلپور گیریہ کے پاس بہت ہی جوہاں وہ ہمیں اچھا فیل ہوا پرانچ بھی کافی اچھی اور ساف ستری لیکن اتنا زیادہ رشت تھا یہاں پہ کیونکہ عید کے دنوں میں عید کے دنوں کے یہ فوراں بعد کے ڈیز ہیں ایک تو اور جو لوگ ہیں وہ گھروں کے کھانے کھا 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 تو جوہاں وہ سب لوگ فاس فوڈ کی طرف ہی جا رہے تھے باقی ریسٹورنس میں اتنا بالکل بھی رشت نہیں تھا یہ دیسی ریسٹورنس میں لیکن فاس فوڈ والوں میں ہم جہاں جہاں بھی گئے ہیں یہاں تو وہاں کا سٹنگ کا مسئلہ ہو رہا تھا کہ جوہاں وہ جگہ کم پھڑ رہی تھی اتنا زیادہ رشتہ لیکن ہم جوہاں پھر غیر یہاں گزی گئے اور انہوں نے ہمیں کچھ دیر ویٹ کروایا کہ آپ لوگ جوہاں وہ کچھ دیر ویٹ کر رہے ہیں تو ٹیبل جیسے ہی خالی ہوتے ہیں تو ہم جوہاں وہ پھر آپ کے لئے ارینج کرتے ہیں کیونکہ ہم زیادہ پرسنس تھے تو پھر جوہاں وہ جیسے ہی ایک تمہیں ٹیبل جوہاں وہ خالی ہوئے دو چار تو پھر ہم جوہاں وہ پھر بیٹھ گئے اور انجوائی کیا بہت ہی مزا آیا پہلے ہم نے سوچا تھا کہ ہم پہلے شاپنگ کر لیں اور پھر جوہاں وہ کھانا کھائیں گے لیکن چونکہ اگر ہم پہلے شاپنگ کرنے گز جاتے اور شاپنگ میں تو یوں ہی ٹائم گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا تو بارہ بچے تک کلوزنگ ہو جاتی ہے تو پھر ہم نے ڈینر کیا جلدی سے کر کے تو ہم شاپنگ کے لئے نکل آئے اور یہاں پھر ہم دور کہاں جانا تھا یہاں پاس میں جولیل پڑ گئے رہا ہے بہن سے اچھا میں سوچے تھی کیونکہ مجھے سلیپرز لینے تھے چپل میرے میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ میں انڈیور پہ جاؤں گی تو وہاں سے لے کے آنگی کیونکہ جو میرے پاس وہ اتنی ہارڈ تھی کہ اس سے پاؤں ہی درد کرنا شروع ہو جاتے تھے تو میں کافی ٹائم سے سوچ رہی تھی کہ انڈیور پہ جاؤں گی تو وہاں سے لے کے آنگی اور میرا چکر ہی نہیں لگ رہا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ آج ہم گئے ہیں اور مجھے یہاں لیلپورٹ گہریہ میں انڈیور کی برانچ ہی نہیں ہے گھوم گھوم کے تھگے تو خیر پھر میں نے ڈریسز دیکھنا شروع کر دیئے میں نے سوچھا با آئے ہیں تو ڈریسز بھی ایک دو لے لیں خالی ہاتھ تو جانا وہ کچھ مناسب نہیں لگے گا تو خیر پھر یہاں پر شاپنگ کرتے رہے دیکھتے رہے اور ایک دو ڈریسز پساندہ ہے وہ لے لیے موسیقی چھکے میں کھارڈی کے بہت زیادہ جو ہے وہ ڈریسز لیتی ہوں تو اس بار پی جو ہے میں گھس گئی کھارڈی میں لیکن مجھے جو ہے نا کچھ خاص اتنا پساند نہیں آرہا تھا اور میں جو ہے نا وہ بہت فیل کر رہی تھی کہ ہائے میں تو آج کوئی ڈریسز نہیں لے سکوں گی امی بھی ٹرائے کر رہی تھی کہ مجھے کوئی نہ جو ہے پساند آ جائے یہ ایک دو مجھے شرط پساند آ رہی تھی لیکن یہاں تو وہ بہت زیادہ لانگ تھی گرمی میں اتنے زیادہ جو ہے نا وہ لانگ ہے بھی نہیں پہنے جاتے ڈیلی روٹین میں آنا جانا ہو تو کیری ہو جاتا ہے لیکن ڈیلی روٹین میں نہیں پہنے جاتے اچھا یہاں پر زیادہ جو ہے نا وہ ٹراؤزر کی کلیکشن تھی شرٹس کی کلیکشن بہت کم تھی اور انسٹیچ میں ابھی یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ اب بھی ان کا جو ہے نا وہ سیزن آؤٹ ہوا اتنے زیادہ جو ہے نا یہاں پر بلکل بھی رش نہیں تھا لیکن یہاں پر جو ہے نا وہ زیادہ ٹراؤزر کی کلیکشن تھی اس برانچ پر کوہی نور برانچ پر جو ہے نا مجھے ہمیشہ ہی بہت جو ہے نا وہ اچھی چیزیں مل جاتی ہیں ڈریسز بھی اور ویسے بھی جو چیزیں لینی ہو تو لیکن یہاں پر جو ہے مجھے ایک دو بار ہی چیز پسند آئی ہے اور یہاں پر فائنلی مجھے ایک لائم لائچر ڈریس پسند آئی تھا انسٹیچ میں نے گول لے لیا تھا تو اب جو ہے پھر ہم نیچے کارڈ فور میں جا رہے تھے کارڈ فور میں امی نے اپنے کچن کا کچھ سامان لینا تھا تو پھر سامان لینے چلے گئے اور یہاں پر جو ہے نا وہ ہمیں کافی ٹائم جو ہے نا وہ لگ گیا تھا تو جیسے میں نے پہلے بتایا نا تقریباً بارہ بچے تک کی ٹائمنگ ہوتی ہے اور ہمیں تقریباً جو ہے وہ ساڑے گیرہ یہاں پر ہو چکے تھے حالانکہ ہم بہت جو ہے نا وہ جلدی جلدی کام کرے تھے لیکن میں بتاؤں جب ہم شاپنگ کرنے گز جاتے ہیں نا ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلتا کیونکہ ہمیں کچھ کبھی دل چاہ رہا تھا یہ والی چیز لیں اچھا اس شاپ پر بھی دیکھ لیتے ہیں اس پر بھی چلے جاتے ہیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ہمیں شاید وہاں سے پسند آجائے تو جو ہے نا ٹائم یوں ہی بس گزر جاتا ہے تو یہاں پر جو ہے بہت ہی اچھی چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ کہ زیادہ جو ہے نا وہ دھوننی نہیں پڑتی تو بس جاؤ پکڑو اور کروکری کی بھی چیزیں تو سکون سے جو ہے نا وہ لے لو تو یہاں پر جو ہے نا امی دیکھ رہی تھی کہ مجھے کیا کیا لینے تو یہ نان سٹک میں وہ چیزیں دیکھ رہی تھی پھر ہم نے جو ہے بس اچھے یہاں پہ کیمرہ آلاو نہیں تھا تو مجھے نہیں پتا تھا میں تو جو ہے نا یہاں پہ ریکارڈنگ وغیرہ کر رہی تھی لیکن وہ فوراں سے آیا تو مجھے کہتے ہیں کہ سوری کیمرہ آلاو نہیں ہے میں نے کہا اوکے اوکے سوری میں نے بند کر دیا میں نے کہا یہ نا جو میرے پاس ہے ویڈیو وہ بچائے میری ڈیلیٹ کروا دیں تو یہاں پہ جو ہے پھر یہ نان سٹک کے جو برطن لینے تھے وہ لے لیے پھر ہم چلیں گے یہاں ایک فلار شاپ ہے یہاں کے ڈیکریشن سپیسیز بہت کمال کے ہوتے ہیں تو چونکہ امی کا بہت زیادہ پسند ہے پودے وہ دوسرے بھی لگاتی رہتے ہیں اور یہ آرٹیفیشل بھی بہت پسند ہے یہاں سے وہ ڈھونڈ رہی تھی کہ کچھ اچھے جو ہے نا وہ ان کے کچھ پیسیز مل جائیں تو وہ لے جا سکیں تو وہ اندر دیکھ رہی ہیں شاپ کے باہر میں بائی سے ریکارڈ کر رہی تھی خیر اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے تو واپسی پہ ہمارا پلان بنا کہ ہم نے میٹھا نہیں ٹرائے کیا ہم پاکستانی ہیں پنجابی ہیں تو ہم جھرے وہ کیسے کھانے سے پیچھے اٹ سکتے ہیں تو ہم جو ہے نا پھر چاہی پہ گئے اور چاہی پہ جانے سے نا جو ہے نا یہ ہماری یونیورسٹی کے بلکل سامنے بھی ان کے ایک برانچ ہوتی تھی تو ہم بہت جو ہے نا وہاں سے کھاتے تھے آئس کریم یا ملک شیک جیسے جب بھی گرمی فیل ہونی ہم نے چلے جانے یہاں پر ہم شیک بغیرہ پی کے آنا تو یہ دوسری برانچ ہے یہاں پر پہلی بار ہی آئی ہیں یہ فیملی کے ساتھ تو یہاں پر جو ہے پھر ہم نے آئس کریم کھائی امید کرتی ہوں آپ کو میرا یہ ولوگ پسند آیا ہوگا چھوٹا سا ولوگ ہے اور کافی ٹائم کے بعد اپلوڈ کر رہی امید کرتی ہوں جی آپ کو پسند آئے گا پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اپنی دعا میں یاد رکھے مجھے دیجئے اجازت